السلام علیکم آج کی لیکچر میں ہمارے پاس ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے ٹائپس آف ایویویشن ایویویشن کا نام آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے تو ایویویشن کی کون کون سی ٹائپس ہیں پانچ ٹائپس ہیں ویری امپورٹنٹ تو وہ ان کے نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس لیکچر میں اور پلس ان کے بارے میں آپ کو میں تھوڑی سی ان کے ایک دو تین لائنوں میں اس کی ڈسکیشن بھی کروں گا کہ وہ کیا چیز ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم پہلا جو ہے وہ لکھیں گے کہ پہلی اس کی ٹائپس کانٹس ہی ہے سب سے پہلی ہے پلیسمنٹ ایویویشن ٹھیک ہے پلیسمنٹ ایویویشن ٹھیک ہے اب دیکھیں پلیسمنٹ ایویویشن کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑیں گے تو پلیسمنٹ ایویویشن مطلب پلیسمنٹ ایویشن ٹھیک ہے 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 in school ٹھیک ہے to place him to place him ٹھیک ہے to place him in class or grade in class یا آپ grade بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے very important ٹھیک ہے placement evaluation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تائناتی تشخیص بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے placement evaluation تائناتی تشخیص اب دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں گے اس میں کہتا ہے it is done before the instruction starts when the child admits in school یعنی کہ جب آپ کوئی بچہ کسی سکول میں جاتا ہے تو اس کا admission confirm کرنے سے پہلے یہ جو evaluation کی جاتی ہے ٹھیک ہے to place him in class or grade یعنی کہ کسی بھی class میں کسی بھی grade میں بچے کو admit کرنے کے لئے سب سے پہلے اس کی placement evaluation کی جاتی ہے کہ یعنی کہ یہ جس grade کے لئے آیا ہے کیا وہ اس کے قابل label ہے نہیں ہے تو اس کی سب سے پہلے جو evaluation کی جاتی ہے وہ placement evaluation کلاتی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس دوسری ہے آپ کے پاس جو اس کی type ہے وہ ہے diagnostic test evaluation ٹھیک ہے diagnostic evaluation evaluation اب دیکھیں diagnostic evaluation کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے it is also done before دیکھیں it is also done before ٹھیک ہے it is also done before the start of the start of instruction ٹھیک ہے start of instruction to check to check permanent learning to check the permanent learning ٹھیک ہے بچھے کی permanent learning کو چھ کرنا permanent learning difficulties of the students ٹھیک ہے learning difficulties of the students ٹھیک ہے students to ٹھیک ہے difficulties of the students to adapt ٹھیک ہے to adapt adjust adapt یا adjust آپ اس کو کہہ سکھتے ہیں ٹھیک ہے adapt یا adjust the curriculum adjust the curriculum ٹھیک ہے adapt یا adjust the curriculum according to the ٹھیک ہے according to the unique according to the unique ٹھیک ہے according unique needs of ٹھیک ہے needs according to the unique needs of students of students ٹھیک ہے very important diagnostic test کا مطلب diagnostic test کا مطلب یہ ہوتا ہے کس چیز کو diagnose کر نا ٹھیک ہے تو کہتا ہے it is also done یہ بھی before the start of instruction سے پہلے یہ لی جاتی ہے to check کس چیز کو چیک کرنا check the permanent learning difficulties of the students students کی جو difficulties ہیں جو permanent ان کی learning ہے اس میں ان کو diagnose کرنا to adopt adjust the curriculum according to the unique needs of the student یعنی بچے کی جو unique need ہے اس بچے کی وہ check کرنا کہ اس کی فلاز ہیں اس کو کیا ہیں اس کو کیا problems ہیں اس کو کیا مسائل ہیں اس کی evaluation کرنا وہ آپ کے پاس diagnosis یعنی کہ جو بھی اس کی problem جو بھی چیزیں ہیں ان کو باہر نکال نکال کو diagnose کرنا یہ diagnostic test ہے اس کے پاس ہے third number formative evaluation formative evaluation کانسی ہوتی ہے it is done during the instruction to check this student's performance یعنی کہ آپ کے پاس formative evaluation جو ہے یہ آپ کیا کریں کی instruction کے دوران فرض کرتے ہیں آپ بچے کی جو ہے کوئی lesson پڑھاتے ہیں تو اس کی آپ evaluation کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں اس کی assessment کرتے ہیں تو جو during instruction ہوتی ہے student کی performance یعنی کہ وہ کچھ gain کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس کی حالت ہے وہ کس طرح سے gain کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے during instruction ہوتی ہے اس کے بعد 4 number ہے benchmark evaluation کونسی ہوتی ہے it is during instruction یہ بھی instruction کے during ہوتی ہے but after the completion of a unit or chapter یعنی کہ ایک chapter complete کر جو بچے کی test لی جاتی ہے پھر اس کی evaluation پاس کونسی ہوتی ہے benchmark evaluation ہوتی ہے next آپ کے پاس 5 number ٹھیک ہے تو 5 number آپ کے پاس ہے یہ اس میں کیا کہتا ہے 5 number 5 number آپ کے پاس ہے summative evaluation ٹھیک ہے summative evaluation ٹھیک ہے summative evaluation کونسی ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں summative evaluation کا مطلب ہوتا ہے it is done after the instruction it is ٹھیک ہے done after the instruction ٹھیک at the last year after the instruction after the instruction at the end at the ٹھیک at the end of the end of the آپ اس کو کہہ سکتے ہیں year ٹھیک ہے year at completion of at completion ٹھیک ہے completion of course of study course of study ٹھیک ہے study دیکھیں summative evaluation یہ کا مطلب ہے کہ it is done یہ لی جاتی ہے evaluation کی جاتی ہے after the instruction یعنی instruction جو آپ کے پاس فرض کہتے course ہے فرض کہتے 6 class ہے تو اس کی جو complete ہو جاتی ہے book تو اس کے بعد last میں annual exam جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو لیا جاتا ہے اس کو summative evaluation کہہ سکتے ہیں ٹھیک